اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ ٹھیک ہوں گے رمضان آنے میں تقریباً جو ہے اٹھارہ سے انیس دن رہ گئے ہیں اور اس رمضان میں آپ کون سا بزنس کر سکتے ہیں میں بزنس آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کل پرسوں ان بزنسز کی ویڈیوز بھی آ جائیں گی نمبر ایک آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں بوندی کا بزنس جو کہ بیسن کی بنتی ہے بیسن کی بوندی کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ گھر میں بنائیں چھوٹے سے سیٹ اپ کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی کل یا پرسوں کی ویڈیو میں آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چارٹ پاپڑی چارٹ پاپڑی جو کہ بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے بزار سے جو سموسا پٹی بناتے ہیں ان سے آپ کو یہ ساٹھ سے ستر روپے کلو کچھی پاپڑی مل جاتی ہے اس کو آپ نے صرف فرائے کرنا ہے اور مارکٹ میں دینا شروع کر دینا ہے اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں دہی بھلے دہی بھلے اب پاپڑی بھی مل جاتی ہے بزار سے ٹھیک ہے ہورسیل کی دکانوں سے بوندی بھی مل جاتی ہے ہورسیل کی دکانوں سے اگر کوئی چیز نہیں ملتی وہ ہے دہی بھلے دہی بھلے بیسن کے ہوں مونگ کے ہوں دال ماش کے ہوں کوئی بھی ہوں وہ نہیں ملتے ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کو غور سے سننا ہے اور ایک دو دن میں ریسپی بھی آ جائے گی آپ بناہ کیسے سکتے ہیں پیک کیسے کر سکتے ہیں وہ ان کو مارکٹ کریں آپ ٹھیک ہے اسپیشلی بیسن کے بھلے جو ہے وہ زیادہ چلتے ہیں اور زیادہ ڈیمانڈ ہے ان کی اور وہ سستے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بناہ کے گھر میں پیکنگ کر کے درجن درجن کی یا دو درجن کی ان کو دینا شروع کر دیں ٹھیک ہے آپ میں خجور کی بہت سی ویڈیوز میں بناہی چکا ہوں اگر آپ رمضان میں تھوڑے پیسے کمانا چاہتے ہیں اپنے لئے اور اپنی فیملی کے لئے اور لاکڈاؤن میں اپنا ایک بزنس چھوٹا سا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں یہ تینوں چاروں بزنسز کی ویڈیو ایک دو دن میں آپ تک پہنچ جائیں گی اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہوا تو مجھ سے ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اپنے ادگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے کیونکہ یہ دیس ہمارا ہے اور ہمیں جان سے بھی پیارا ہے چھوٹا سٹارٹ کر لیں جلدی کریں ویڈیو ایک دو دن میں آ جائے گی اور ان کو چیک کریں ان کو شیئر کریں اور اپنا چھوٹا سا بزنس گھر سے ہی سٹارٹ کریں اللہ حافظ